میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا حکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کوئی شخص میت دفن کرنے کے بعد قبروں کے پاس دعا کرے تو ایسی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بیعون الوحاب اصولی طور پر چند جگہوں کے علاوہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں گے کیونکہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا شرعی عمل ہے اور اس مسئلے کا تفصیلی بیان اس سے قبل سوال نمبر ڈبل ون فائیو فور تھری میں گزر چکا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا قبولیت کے اسباب میں شامل ہے ماں سوائے چند جگہوں کے کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی اس لئے ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے مثلا خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں فرمائی صرف بارش کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں اسی طرح دو سجدوں کے درمیان آخر تشاہد میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے چنانچہ ہم بھی ان جگہوں میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کرنا اگر حجت ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام نہ کرنا بھی حجت ہے یہی حکم پانچوں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرض نمازوں کے بعد شرعی اذکار پڑھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے چنانچہ آپ علیہ السلام کی اقتداء میں ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے البتہ ایسے مقامات جہاں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ایسی جگہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ہم بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے ویسے بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا قبولیت دعا کا سبب ہے اور اگر کوئی مسلمان کسی وقت دعا کرنا چاہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ہاتھ اٹھانا یا چھوڑنا کچھ بھی بیان نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے لیے دلیل ان احادیث کو بنائیں گے جن میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبولیت کا سبب قرار دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جل نمبر 26 صفحہ نمبر 146 امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز سے باہر کس دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے اس کے بعد انہوں نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو کہ نماز سے باہر رفعیدین یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کے جواز کی دلیل ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس مسالے میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں تاہم جتنی احادیث میں نے ذکر کر دی ہیں یہ کافی ہیں اور مقصد یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق تمام مواقع کو یقجہ جمع کرنے کا مدعی شخص سنگین غلطی پر ہے یعنی مدعی ان مواقع کا مکمل طور پر شمار نہیں کر سکتا ریفرنس کے لیے دیکھئے شرح المحذب جل نمبر 3 صفحہ نمبر 499 شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا کیا میت کی قبر کے پاس دعا ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے تو ان کا جواب تھا اگر ہاتھ اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی مسلم مجموع الفتاوہ جل نمبر 13 صفحہ نمبر 337 شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے جنانچہ ابو دعوت کی روایت کے مطابق جب آپ علیہ السلام میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے اب سوالات کیے جائیں گے جنانچہ جس شخص نے میت کے لیے استغفار مانگنے کی غرض سے ہاتھ اٹھائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور جس شخص نے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی یہ کہہ دیا یا اللہ اس کی بخشش فرما یا اللہ اس کی بخشش فرما یا اللہ اس کی بخشش فرما یا اللہ اسے ثابت قدم رکھ اور پھر چلا جائے لقاء الباب المفتوح مجلس نمبر 82 شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے استفسار کیا گیا میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا اس بارے میں دونوں طرح گنجائش ہے کیونکہ ہمیں اس وقت میں ہاتھ اٹھانے کے اس بات یا نفی کی کسی دلیل کا علم نہیں ہے لہذا دعا کرنے والا شخص ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے اسے اختیار ہے ہاتھ اٹھانے کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک ایک حالت یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں نصوص میں ہاتھ اٹھانے کے اس بات میں وضاحت موجود ہے مثلا عرفات کے میدان میں دعا پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعا بارش کے وقت کی دعا ان جگہوں میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے نمبر دو کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے مثلا خطبہ جمعہ کے دوران دعا کے وقت چنانچہ خطبہ جمعہ کے دوران دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں خطیب اور مقتدی کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ خطبہ ارشاد فرمائے اس کے باوجود آپ نے خطبہ کے دوران ہاتھ نہیں اٹھائے نمبر تین ایسے حالات جہاں ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی کوئی قید نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہاتھ اٹھانا بھی درست ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے شرح سنن ابی داود واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودی فتوہ نمبر 161736 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ